بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے سب سے پہلے تو میں اپنے عقیدے کا اظہار کروں گا میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شاری کرتا ہے اور حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے اور آخری رسول ہیں اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بیجا اور تمام نبیوں کا سردار بنا کر بیجا اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ہتم ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میرا اس بات پر پورا یقین ہے اور عقید ہے اب یہ جو ڈریمز ہیں یہ مجھے بہت سالوں سے آ رہے اور میں نے ان ڈریمز کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا اگر تیرہ سال سے لگایا جائے تو جب دو ہزار پندرہ میں میں نے ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت تقریباً مجھے اٹھائی سال ہو گئے ان ڈریمز کو آتے ہوئے تو میں نے کبھی بھی ان ڈریمز کو شیئر نہیں کیا نہ کبھی کسی پہ بہنک بھی نہیں پڑھنے دی کہ مجھے یہ جو ڈریمز آیا آ رہے ہیں تو جب تک اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں نے بھی ان ڈریمز کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا تو اب اسی طرح جب میں نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے احادیث کا اتنا پتا نہیں تھا حاصل طور پر جو ان ڈ آف ٹائمز سے ریلیٹڈ احادیث تھیں تو جب میں نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو مجھے لوگوں نے جو تو ڈریمز سے بلیو نہیں تھے کرتے وہ کہتے تھے کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنائے ہیں اور تم یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہو کہ تم ہی امامہ دی ہو لیکن تم اس کا اظہار نہیں کر رہے اور جو ڈریمز پر بلیو کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ کو کوئی اللہ ان فیوچر برا مقام دے گا تو اب وہ پھر کرتے کرتے زیادہ لوگ بات کرنا شروع ہوئے تو دو ہزار سترہ میں سولہ میں اللہ نے مجھے کہا کہ ایک ویڈیو بناو جس میں تم یہ کلیر طور پر بتاؤ کہ تم کوئی دعویٰ نہیں کرتے نہ تم کوئی دعویٰ کروگے اور پھر میں نے وہ ویڈیو بھی بنائی اور اس ویڈیو میں میں نے منشن بھی کیا کہ میں یہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو میں عامل کرتے ہوئے ان حابوں کو شیئر کر رہا اور میں کسی قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر رہا اور نہ میں کبھی کوئی دعویٰ کروں گا اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے لوگوں کو گمراہ کرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے اور جھوٹھاں پر اللہ کی لانت ہو لانت اللہ علیہ القاذبین تو یہ ویڈیو میں نے اس وقت بنائی تو جس طرح میں نے اتنے سال تک ڈرین شیئر نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کی یعنی فرما برداری کی تو اسی طرح جب اللہ نے مجھے یہ کہا کہ تم نے کوئی دعویٰ نہیں کرنا تو انشاءاللہ میں اللہ کی فرما برداری کروں گا اور کبھی کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور یہ جو لوگ ہیں وہ جو ڈرین سے بلیف کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں نہ کہ میں نے یہ کبھی کئی ایسی بات کہی ابھی جو ریسنلی آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے حلاف ویڈیوز بنائی میرے حلاف جھوڑ بولا کہ جی قاسم نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے تو اگر میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کا کوئی پروف تو ساتھ لگائیں کوئی کلپ ہوگا آپ کے پاس کوئی آرڈیو ہوگی وہ آپ ساتھ لگائیں میں نے آٹھ سال ہوگئے ہیں مجھے یہ ڈریم شیئر کرتے ہوئے اور جتنے بھی یہ ویڈیوز بنانے والے ہیں انہوں نے زیادہ تر وہ کلپ یوز کیا جو نیو چینل پہ انٹرویو تھا ڈاکٹر سبیر اکرام کے ساتھ تو اسی میں وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا تو آپ بھی تو کوئی مستقبل میں دعویٰ تو نہیں کریں گے تو پھر میں نے انہیں یہی جواب دیا کہ مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں ان خوابوں کو شیئر کرتے ہوئے اور مجھے کوئی ایک کلپ دکھا دیں کوئی ایک آرڈیو دکھا دیں ایونج کوئی چیٹ ہی دکھا دیں کہ جس میں میں نے کوئی بری بات بھی کی ہو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے بس وہ ایک کلپ دکھا دیا اور کہہ دیا جھوٹ بان دیا کہ جی کاسیم نے یہ دعویٰ کیا ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے وہ نیو ٹی وی کا انہوں نے انٹریو دیکھا ہوگا تو وہ کلپ انہوں نے کیوں نہیں اس کے ساتھ لگایا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں اور جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے وہ اصل میں ان کے دلوں میں نا کینا اور بگرز ہے گروہ اور تکبر ہے جو جس کی وجہ سے وہ میرے حلاف ایسے بات کر رہے ہیں اب انہوں نے ایک ایک صاحب تھے انہوں نے یوٹیوبر کا نام لیا کہ جی ایک یوٹیوبر ہے وہ ان کو بڑا سپورٹ کرتا ہے لیکن انہوں نے اس کا نام نہیں لیا تو آپ حیمت کر کے ان کا نام لیتے نا کہ وہ اویس نصیر ہیں کہ جنہوں نے پہلی بار یوٹیوب پہ یہ بات کی کہ مستقبل میں یہ وہ شخصیت ہو سکتے ہیں تو انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ کیونکہ پتا ہے کہ پھر لوگ جو ہیں وہ ان کا نام جو ہے وہ سرچ کریں گے اویس نصیر کا اور ان کے چینل پہ جائیں گے اور وہ پھر ساری ان کی جب ویڈیوز دیکھیں گے تو انہیں یہ پتا چل جائے گا کہ بیسیکلی کاسم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ اویس نصیر ہیں جو اس بات کو پرموٹ کر رہے ہیں تو اس وقت تو اویس نصیر تھے اب تو اور بھی ہیں یہ جیسے سید عرفان ہیں سید وجہت علی ہیں فہد ہان ہیں ساکب انعیت اللہ ہیں اور بھی کافی ہیں فیصل بھائی ہیں تو اب یہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ میرے بارے میں اور میں نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا کبھی بھی حالانکہ میری ان لوگوں سے اب اتنی فرینکنس ہو گئی ہے تو بندہ ہوتا ہے فرینکنس میں بھی کوئی بری بات کر دیتا ہے لیکن آپ ان سے پوچھ لیں میں نے کبھی کوئی فرینکنس میں بھی ایسی کوئی بری بات نہیں کی تو دعویٰ تو بہت دور کی بات ہے اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا تو ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی لیکن ان یہ میرے موں سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک برے عالم ہیں مذہبی شخصیات ہیں انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ بان دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا حالانکہ انہوں نے ایک ٹوئیٹ ہے اس کو پن کیا ہوئے کہ جو آپ کے پاس کوئی حبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے تو اب وہ ہوتھ اور ٹوئیٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی حبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ بان دیا کہ یہ اس نے نعوذ بلہ دعویٰ کیا ہے اور ایون یہاں تک کہا کہا کہ یہ لافیبل ہے یعنی مزاق اُرایا اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ منٹل اس کو بیماری ہے کوئی منٹلی عل ہے نہ سی مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں تو یعنی یہ کیسے یعنی عالم ہیں کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں کہ جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ حاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق یہ جو بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے یعنی وہ منٹلی سٹیبل نہیں ہوتی تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا سب اس سے اپنی جان چھراتے ہیں تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کرنے لیتی اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپرے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں گیلے ہو جاتے ہیں تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں تو وہ صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل عورت ہے آپ کیوں اس کے لئے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں تو خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں تو یعنی خاتم نبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانہ گوارہ نہیں کیا اور اس کی پوری بات سنیں تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے حلاف آپ لوگوں کے حلاف اور ایون میٹل بھی کہہ رہے ہیں تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی تو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے اس پہ کیوں عمل نے کیا بے شک آپ یہ نظر میں اگر میں جیسا بھی تھا تو آپ پوری بات تو سنتے آپ لوگوں کو سچ بتاتے کہ بیسیکلی قاسم نے کوئی دعوات نہیں کیا یہ پہلے عویس نصیر تھے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی اور پھر اس کے بعد دوسرے آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جانتے لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کینا اور بغز تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جوٹ جو ہے نا وہ بولا اور آج کے دور میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اصل اسلام سے اتنی دور نکل چکے ہیں کہ ہم جوٹ بولنے کو نہ ایک سکل سمجھتے ہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں کسی کا مزاق ارانے کو ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اب جیسے وہ جو مذہبی شخصیات ہیں بھرے ہی انہوں نے جیسے وہ ٹویٹ کیا اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تو ان کے فالورز نے یہی کہا ہوگا کہ وہاں کیا بات ہے ان شخصیات کی کہ انہوں نے کیسے ایک شخص کو جو سچا انسان تھا اس کو بھی جھوٹا کر کے بتا دیا اور اس کا بھی کس انداز میں مذاکرہ ہے تو یہ اسلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام جو ہے وہ اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کو بھی اس کے موہ پہ کبھی یہ نہیں کہا کہ تم منافق ہو کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹے ہو تو اب یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اور ان کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ ان چیزوں کو کیوں اگنور کرتے ہیں تو یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کسی جھوٹے کو جھوٹا نہ کہا جائے کسی بغیر تحقیقی ہے بات جو ہے کسی کو جھوٹا نہ کہا جائے یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے تو ہم جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کو اب کیا ریپریزنٹ کر رہے ہیں یعنی کافروں کو کیا ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ہی بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں even انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ بھی جو پن کی ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جی پہلے جو آپ کے پاس آگر کوئی حبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیں تو یہ کیا یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تو وہ بات کہہ رہے ہیں لیکن ہد وہ عمل نہیں کر رہے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہد نہیں کی اس کا دوسروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو یہ مفتی صاحب جو تھے مذہبی شخصیات جو ہیں انہوں نے ٹویٹ تو یہ کیا ہوا ہے اور ہد اس پہ عمل نہیں کیا اور یہ جو باقی جو ہمارے حلاف ویڈیوز بناتے ہیں اتنے یعنی کمنٹس کرتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا ہوں میں بھی دیکھتا ہوں ویڈیوز تو میں یہی کہوں گا کہ ان کے اصل میں جو ان کے دلوں میں کینا اور بگز ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں یہ ہم سے تو ہم میں آپ کو کچھ ایک مثال دوں گا وہ ایک ڈریم سے ریلیٹیڈ یہ ہے کہ ایک ڈریم میں میں ایک بوکس لے کے جا رہا ہوتا ہوں اور ایک بیلڈنگ میں میں داخل ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے سے کوئی آواز دیکھتا ہے کہ قاسم رکیے گا ذرا تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پہ کون ہے جو میرے نام کو بھی جانتا ہے اور میں نے اس ڈریم میں کپرے بھی اچھے نہیں پہنے ہوتے پرانے کپرے ہوتے ہیں نیچے پلاسٹک کی چپل ہوتی ہے تو جب میں پیچھے مر کے دیکھتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ پیچھے سلیمان علیہ السلام کھرے ہوتے ہیں اچھا اب اس بوکس کی اندر کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اس بوکس کے اندر کیا ہے تو سلیمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو بوکس کہاں سے ملا ہے تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ فلانی جگہ ایک بیلڈنگ تھی تو اس کی ٹوپ پر یہ بوکس پر آواتا میں وہاں سے یہ اس کو اٹھا کے لیا ہوں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان لوگوں نے آپ کو نہیں دیکھا تو میں نے کہا نہیں مجھے انہوں نے نہیں دیکھا اور میں بھی اس بات پہ حران تھا کہ وہ مجھے دیکھ کیوں نہیں پا رہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس کی اندر ایک انگوٹھی ہے وہ آپ رکھ لیں لیکن یہ بوکس مجھے دے دیں وہ جنات ہیں وہ شریر قسم کے جنات ہیں اگر انہیں یہ پتا چلا کہ اس بوکس میں یعنی وہ بوکس اب ادھر نہیں ہے تو وہ آپ کے پیچھے پار جائیں گے تب تک جب تک کہ آپ یہ انگوٹھی ان کو واپس نہیں کر دیں گے تو وہ انگوٹھی نکال کے مجھے دے دیتے ہیں اور وہ بوکس اس کو بوکس کو رکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اب سلیمان علیہ السلام اس مثال سے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ کتنے معصوم ہوتے ہیں ان کے دل اور سینے کتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں کہ میں ان کی انہی ہی کی ایک انگوٹھی جو ان کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی اس کو لے کے جا رہا ہوتا ہوں تو اب ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ اچھا جنات اس سے حدی واپس لے لیں گے نہیں آپ نبیوں کی شان دیکھیں کہ اللہ نے نبیوں کی کیسے تربیت کی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے بلکہ مجھے بتایا کہ اس میں انگوٹھی ہے اور بلکہ میری مدد کرنا چاہیے اور مجھے بتایا کہ یہ انگوٹھی ہے اور پھر مجھے یہ بھی بتایا کہ کل میرے پاس آئیں میں آپ کو اس انگوٹھی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور انہوں نے وہ طریقہ بھی بتایا آگلے دن مجھے یعنی وہ کمنٹس کرتے ہیں ان کے اندر یہ کینہ اور بغز ہے اب ان کے پاس کوئی حبر آئی ہے کہ کسی بندے کو ڈریمز آ رہے ہیں ایون ایک عالم تھے انہوں نے کمنٹ بھی کیا ہوا تھا کہ میں پانچ بات کی نمازیں پڑھتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں داری بھی رکھی ہوئی ہے مجھے تو ڈریمز نہیں آتے تمہیں کیسے آگئی یہ ڈریمز تو یعنی یہ کینہ اور بغز ہے اب جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے وہ انگوٹھی دے دی ہے اور اللہ نے مجھے وہ اس انگوٹھی تک رسائی دے دی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے میری مدد کرنا چاہیے اور میری ادھر ہیلپ کی اور مجھے بتایا کہ اس کے اندر انگوٹھی ہے ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا تو تو اسی طرح ایک سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ اگر ان لوگوں میں سے ادھر کوئی ہوتا جیسے یہ جو لوگ برے کمنٹس کرتے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں ان میں سے کوئی ہوتا تو وہ مجھ سے چھین لیتا وہ بوکس اور کہتا تمہاری اوقات کیا ہے اپنے کپرے دیکھو اپنا ہلیا دیکھو اور تم اس قابل ہو کہ تم اس موٹھی کو اپنے پاس ساتھ لے جاؤ اور وہ مجھ سے وہ بوکس چھین تے اور وہ مجھے ادھر سے دھکے نکال کے باہر نکال دیتے تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ایک طرف یہ لوگ ہوتے تو کیا کرتے اور ایک طرف اللہ کے نبی انہوں نے کیا کیسے میری مدد کی تو اب ایک دوسری مثال میں دوں گا سلیمان علیہ السلام کی ہے سورہ نمل میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرما تھے تو اب ایک ملکہ تھی جو ان کے پاس آ رہی تھی ان سے ملنے تو سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ جو ایسا علم اللہ نے مجھے سکھایا کیا اس طرح کا علم کسی اور کو بھی سکھایا ہے یعنی وہ جو ہواوں کو حکم دیتے تو ہواے ان کے حکم پہ کتابیں اللہ نے کر دی تھی تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے جنات اور انسانوں سے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پہ ہے کہ قبل اس کے ملکہ یہاں پہنچے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے تو جنات میں سے کبھی حیکل جن اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس تخت کو آپ کے پاس لہ حاضر کرتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں تو ایک شخص ایک شخص کا ذکر ہوا ہے وہ ایک رینڈم شخص بھی ہو سکتا ہے عام انسان بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا وہ اٹھتا ہے کہ میں آپ کی آنکھ کے جبک انہیں سے پہلے پہلے ملکہ کا تخت آپ کے پاس لے آنگا تو سلمان نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا اور جو کوئی نشکری کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو کوئی نشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بھی بے جب آزمائے تو ان کے دل میں کوئی کینہ اور بغض نہیں آیا کوئی گرور تکبر نہیں آیا بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کا علم اللہ نے مجھے دیا وہ ایک عام شخص ہے اس کے پاس بھی ویسا ہی کوئی علم ہے کہ وہ ملکہ کا تک میری آنکھ کے جب پکنے سے پہلے میرے پاس لے آیا تو یہ قرآن میں جو اللہ نے یہ مثال دی ہیں یہ ہمارے نزدیک بہت چھوٹی ہیں لیکن اللہ نے بہت گہرائی میں جا کے اس کا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے جو اندر کینہ اور بگز ہے اس کو ختم کرنا ہے اب یہ جو ویڈیوز بنتی ہیں کمنٹس آتے ہیں میرے دل میں بھی یہ باتیں آتی ہیں میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی ہاتھ دی ہے مجھے بھی زبان دی ہوئی ہے میں بھی ویڈیوز بنا بلکل نہیں ہے کہ میں بھی ان جیسا ہی ہو جاؤ تو میں اپنا جو معاملہ اللہ رب العالمین پہ چھوڑتا ہوں اور میں کینے اور بگز کو ایسے کنٹرول کرتا ہوں کہ یہ جس نے بھی میرے حلاف ویڈیوز بنائی ہیں جو میرے حلاف کمنٹس کی ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ان تک کون شئی نہ پاتے اور میرے حلاف ویڈیوز ہی نہ بنا پاتے تو اگر انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے بنائی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو اس دور میں پیدا ہی نہ کرتا جیسے بہت سے لوگوں کو پیدا نہیں کیا تو اللہ نے اگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یعنی میری حلاف ویڈیوز بن رہی ہیں لوگ کمنٹس کر رہے ہیں تو میں اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے تو اگنور کر دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا آٹھ سال ہو گئے ہیں میں دے گا اور ایک برا جو مجھے سپورٹ کرتی ہے جسے مجھے سبر کرنے کا اور حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے تو بھاگ جائیں گے لیکن اللہ رب العالمی سے کہاں بھاگ کے جائیں گے اللہ قیامت کے دن ان کو ضرور پیدا کرے گا اور اس دن یہ ان سے پوچھے گا کہ کاسن کے اوپر جو تم نے جھوٹے اضامات لگائے اس کے حلاف جو کینہ اور مگست تم نے نکالا اس کا آج جواب دوں تو ہم بس مسلمان آج دین سے اتنے دور ہو گئے ہیں ہم میں آپ کو اور مثال دوں گا کافر لوگ بھی ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا وہ نوز بلہ ہوت تو نہیں پیدا ہو گئے تو کافروں کا بھی مزا قرآن اللہ کو سخت نا پسند ہے اب ریسنل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قطر میں جو فوٹبال کا ٹورنمنٹ ہوا تو جب سعودی عرب اور ارجن ٹائن کا میچ ہوا تو اس میں سعودی عرب نے ارجن ٹائن کو ہرا دیا تو اس کے بعد آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا مسلمانوں نے اتنا مزاق ارائیا میسی کا اتنا مزاق ارائیا جو کہ مسلمانوں کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان تو کیا کافروں کے بھی کافر کا بھی مزاق نہ ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے تو مسلمانوں نے اتنا اس کا مزاق ارائیا اور آپ اللہ کی شان دیکھیں تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہ کیا کہ اسی میسی کو اس ٹورنامنٹ کا ہیرو بنا دیا آپ لوگوں نے دیکھا کیسے پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا اس کی جو بھی تو یہ جس کا ہم مزاق رہیں گے ہم نعوذ بللہ اللہ کا مزاق رہ رہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ بللہ اللہ نے اس کو پیدا کر کے کوئی بہت بری غلط ہی کر دی تو ہمیں جیسے اللہ کے نبی ہیں ان پہ عمل ان کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہم نے درست کرنا ہے اپنے ازگر سے کینہ اور بغز کو نکال آج یہ جو ہم دیکھتے ہیں 73 فرقے بنے ہوئے ہیں یہ ایسے نہیں بن گئے یہ ہمارے دلوں میں جو کینہ اور بغز ہیں اس کے نتیجے میں یہ 73 فرقے بنے ہیں اب ہوتا یہ کہ ایک فرقہ جو ہے ان میں اتنا برداشت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے فرقے کو سن سکیں یعنی ہماری طبیعت کے حلاف کوئی بات ہو جائے تو ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تو سب کیا چیز ہے وہ ایک کینہ اور بغز گرور اور تکبر جو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ دو چریہ کے بچے اٹھا کے لئے آئے تو ان کی جو ماں تھی وہ ادھر پر مار رہی تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں ادھر اس طرح سے بچائن پھیر رہی ہے تو پتہ چلا کہ اس کے بچے صحابہ کرام اٹھا کے لئے آئے تو حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو بچے ہیں دوبارہ گونسلے میں رکھ کے آؤ یہ کسی کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون جو بے زبان تھے ان کا بھی اتنا حیال رکھتے تھے تو ہم تو ایک دوسرے مسلمانوں کے حلاف بغیر تحقیق یہ ایون ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سب جوٹ ہے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم اسلام کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم کہ کوئی بھی نیا فتنہ آئے تو ہم فوراً اس کو فتنے کو لوگوں کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ نیا فتنہ آئے آپ اس سے بچ کریں اب میں یہ پوچھنا چاہ رہوں کیسا فتنہ اب مجھے بہت سال پہلے اللہ نے خام میں کہا کہ قاسم جب تم سویا کرو تو سورہ اخلاص سورہ ناس اور سورہ فلت یہ پر کے سویا کرو تاکہ شیطان وہ تم سے دور رہے تو اب یہ کیسا مجھے پتا چلے فتنہ ہے کہ جو مجھے خوابوں میں آکے یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچاؤ جب تک تم شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو کھانے کے برطن کو انگلی سے چاڑ کے صاف کر لیا کرو تو میں تمہارے لئے کوئی تدبیر کروں گا اب مجھے بتائیں اس میں کیا برائی ہے اسی طرح اللہ نے جو شرک کے بعد مجھے جس چیز پہ زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں تو یعنی یہ کیسا فتن ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور پھر یہ کہ صبر کرنا اور اللہ صبر کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کیا کرتا تو اسی طرح اور بھی مجھے اللہ نے خام میں سکھایا کہ بچوں سے شفقت سے پیش آنا ماں باپ سے نرمی سے بات کرنی ہے تو مجھے پتا چلے کہ اس میں کیا برائی ہے اس میں کون سا فتنہ نظر آتا ہے اور پھر لوگ کہیں کہ یہ ساری چیزیں تو اسلام میں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں بلکل موجود ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن کیا آپ ان پہ عمل کرتے ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں جو ویڈیوز بناتے ہیں کیا آپ خود ان پہ عمل کرتے ہیں بلکل بھی نہیں کرتے اگر کرتے ہوتے تو آپ کہتے کہ ہم سبر کرتے ہیں یہ آٹھ سال سے اس نے کوئی دعویٰ نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے حاب سچے ہوتے ہیں تو ہم اس کے ضرور حاب پہ یقین کریں گے تو اب جو ڈریمز ہیں اب یوٹیوب پہ پرانی ڈیٹس پہ پرے ہیں اب ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ نے ایک پرانی ویڈیو اپلوڈ کیا تو اس کو آپ پرانی ڈیٹس میں لے جائیں ایسا تو پوسیبل ہی نہیں تو آپ جا کے دیکھ لیں یہ پرانی ویڈیوز ہیں جس میں یہ بھی کہا کہ میں کبھی دعویٰ نہیں کروں گا اور عمران حان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈریمز تھے وہ آپ جا کے دیکھ لیں وہ ہو بہو جیتے تو جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے عمران حان کی حمایت کی تو اور جس طرح سے عمران حان جس پیشن سے آئے تو لگ نہیں تھا رہا کہ عمران حان ناکام ہو جائیں گے اور مجھے یہ ڈریمز آرہے تھے کہ عمران حان ناکام ہو جائیں گے اور وہ اپنی حکومت بھی تو ہم یہ ڈریم شیئر نہیں کرتے تو عمران عباسی جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہیں آپ شیئر کریں یہ ضرور سچے ہوں گے تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ ویڈیوز بنائے میں شیئر کر دیا کروں گا تو پھر انہوں نے اپنی عواز میں عبداللہ قریش نے بھی ویڈیوز بنا کے شیئر کی ہوئی ہیں اور یہ سب آپ دیکھ لیں کہ جو ڈریم میں آیا کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریم بنا لیے یا یہ کوئی پریڈکشنز ہیں تو اب کیسے میں نے اپنی طرف سے یہ ڈریم بنا لیے کہ جو مجھے دو ہزار اٹھار میں ڈریم آئے دو ہزار تئیس میں دو ہزار بائیس میں عمران ہان نے ہو بہو ویسے ہی ورڈ یوز کیے ایک دو ہزار اٹھار کا ڈریم ہے جس میں عمران ہان کہتا کہ ہم آپ کے غلام ویسے الفاظ کسی کے موں میں ڈال دے پھر ایک ڈریم تھا چھے مارچ دو ہزار بیس کا اس میں عمران ہان کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی پرفارمنس دکھا سکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اس کو لیں میں چلا جاتا تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو دو تین مہینے پہلے عمران ہان نے یہی الفاظ اپنی سپیچ میں کہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی طرح سے جس نے اپنی ڈریم بنا لی ہو اور عمران ہان پھر ویسے ہی ورڈ یوز کر رہا ہو اب جو میں نے ڈریم میں دیکھا کہ میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے خواب عمران ہان سے مطلق بلکل سچے ہوئے ہیں تو میرے وہ خواب جو اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی ہشحالی سے ریلیٹیڈ ہے وہ بھی سچے ہوں گے تو اس میں وہ باقی بھی ڈریم جس میں کہ امران ہان کے دور میں آیا اور پھر ایک ڈریم میں کہتا ہوں کہ ستر بہتر سال ہوگے پاکستان کو بنے لیکن سب نے کوشش کی کہ اس ملک میں ہشحالی آئے انکلوڈنگ آرمی وہ بھی آئی انہوں نے بھی رول کیا لیکن اس ملک میں ہشحالی آنے کی بجائے یہ ملک نیچے ہی چلتا گیا اور اندیروں میں ڈوبتا چلا گیا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کسی بھی حکمران نے آکے تو اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا تو جب تک ہم شرک اور اس کی اقسام سے اس ملک کو پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اب یہ جو شرک ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں پوجھ رہے یہ جو پرے ہوتے ہیں تصویر لگی ہوتی ہیں برے برے بل بورڈز پہ اور سٹیچوز بنے ہوئے ہیں آرٹ اور کلچر کے نام پہ آرٹ لوگر میں ایک بری ہاؤزنگ سوسائٹی ہے انہوں نے بقائدہ ایک بلوک بنایا ہو ہے اور ادھر باطل خدا لگائے ہوئے بنا کے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ان کو پوجھ رہے لیکن وہ چیز تو وہ ہی ہے اب جو ہانا کعبہ میں تین سو ساٹھ بھت پرے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے ان کو پوجھنا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی حاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدوں کو تو رہا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بدوں کو تو بدوں کو تور کے تو جو اللہ کی جو سرزمین ہے اس کو شرق سے پاک کیا جاتا ہے جب سرزمین شرق سے پاک ہوگی تو تب ہی اللہ کی مدد آئے گی تو اگر آپ دیکھیں تو ظہور میں نکل جائیں آپ آپ کو جگہ جگہ ہارٹ اور کلچر کے نام پہ سٹیچوز نظر آئیں گے مجسمے نظر آئیں گے تو یہ بھی سب شرق ہے اب جو مجسمے بنانا اور ان میں روح پھونک یہ اللہ رب العالمین کا کو سجدہ کرے سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس کے اندر بھی گرور اور تکبر تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا اس نے یہ کہ کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں میں زیادہ علم والا ہوں یہ میٹی سے بنے ہیں تو میں ان کو کیوں سجدہ کروں تو اللہ نے اس کو مردود بنا کے تو وہاں سے نکال دیا تو یہ جو گرور تکبر کینا اور بگز یہ میں پھر کہوں گا کہ آج مسلمانوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا اور کسی کا مزاق اور آنا تو اللہ کو سک ناپسند ہے اور اللہ نے مجھے دکھایا بھی کہ جو کسی کا مزاق اور آتا تو کوئی اپنی دور کا کوئی بہت برا عالم ہو اور وہ صرف مزاق میں کسی بے نمازی کو یہ بات کر دے کہ تم تو بے نمازی ہو اور میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں تو یہ اللہ کے نزدیک اتنی بری بات ہے کہ جیسے وہ عالم آسمانوں کی بلندیوں سے گر کے تو زمین کی گہرائیوں میں جا گی رہا ہو یعنی یہ کسی کا مزاق اورانا جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے اور ہم آج کے دور میں اس مزاق اورانا جو ہے نا وہ ایک سکل سمجھتے ہیں ٹیلنٹ سمجھتے ہیں اور ہنر سمجھتے ہیں اور لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں لیکن ہم کبھی بھی ان چیزوں کی طرف گوری نہیں کریں گے اب دو ہزار چھے میں جب درین سے مجھے تھوڑا سا یعنی اللہ نے جنجورہ تو اس کے بعد میں نے اللہ کو راضی کرنے کا پکا تہیہ کیا تو اب اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کی ضرورت ہے اب ہم اللہ کو تبیہ راضی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو جو چیزیں پسند ہیں ہم وہ کریں اور جن چیزوں سے اللہ منع فرماتا ہے وہ نہ کریں تو اس پہ پھر اللہ نے مجھے سکھانا شروع کیا اور میں نے اپنے آپ سے اپنے آپ کو یعنی کہ میں لڑنا شروع کر دیا اپنے نفس کے خلاف کہ میں نے کہ نہیں میں نے ہر حال میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا تو اس میں اللہ نے شرک کا سب سے پہلے بتایا پھر اللہ نے کینہ بغز گرور تکبر ایون اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ زمین پر تم نے اکر کرنی چلنا اور آج ہی سے چلنا اور سر کو جکا کے چلنا ہے کہ تم زمین کو پھار تو نہیں دو گئے اس طرح کر کے تو میں نے وہ بھی کرنا شروع کیا تو پھر کرتے کرتے دوزار چودہ آیا تو اللہ نے پھر کہا کہ یہ جو ہاب میں نے تمہیں دکھائے ہیں یہ لوگوں سے بیان کرو میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو تو وہ میرے لئے برا مشکل کام تھا کہ میں نے کہا ان ہابوں پہ کون یقین کرے گا مجھے تو محلے میں کوئی نہیں جانتا تو جو لوگ مجھے کبھی جانتے بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے یقین کریں گے تو پھر اللہ نے کہا کہ کسی کام کا ارادہ کرتا تو پھر اس کو کر کے چھوڑتا اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا اور میں اپنے کبھی کوئی چار پانی دوستوں میں بھی بیٹھ کے کبھی ایسے بات نہیں کی جس طرح میں آج کر رہا ہوں پہلی تقریر تھی پچھلی جو میری پہلی تقریر تھی اس میں میں کافی کنفیوز بھی تھا اور ایسی بات ہے اکثر جو برے برے لوگ ہیں یہ عمران حان ہوگے دوسرے ہوگے انہوں نے بھی جب زندگی کی پہلی سپیچ کی ہوگی تو وہ بھی بہت کنفیوز ہوئے ہوں گے تو لیکن اللہ نے بس کروا دی سپیچ جیسی بھی تھی لیکن اس پہ بھی اتنے لوگوں نے باتیں کی کہ مجھے ٹھیک سے بات نہیں کرنی آ رہی یہ وہ میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ میرا مزاق نہیں اُراتے آپ انڈائریکٹ لی نعوذ بللہ اللہ کا مزاق اُراتے ہیں کہ اللہ نے گویا مجھے پیدا کر کے یا اس طرح کا بنا کہ نعوذ بللہ کوئی غلط کام کر دیا تو ہمیں جو ہے نا اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اب جب ان کو پتا چلا کہ رکھی ہوئی ہے اور یہ بغیر داری کی ہے اور نمازے بھی نہیں ہیں تو یہ بھی ریزن تھی کہ انہوں نے اس پیرائی میں آکھے تو مزاق رائے انکار کیا اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس طریقے سے اللہ ازمانا چاہے آپ لوگوں کو یہ جو میرے حلاف باتیں کرتے ہیں ان لوگوں کو عزمانا چاہے اور دیکھنا چاہے کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بغز ہے کیا ان کے سینے کینے اور بغز سے بھرے ہوئیں یا صاف ہیں تو آپ ان کی ویڈیوز دیکھ کے اور کمرس کو پر کے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کینہ اور بغز ہے اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنے آپ کو پاک صاف انسان نہیں کہتا کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے میں کوئی ایک گناہ کرتا ہوں تو پھر اللہ سے بے شک ہزار بار توبہ کر لوں لیکن پھر بھی ہنڈر پرسن چانس ہوتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ ہو جائے کیونکہ انسان کا جو نفس ہے نا وہ اس کو برائی سکھاتا رہتا ہے لیکن یہ کہ اللہ بے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ فرمائے اور بے شک اللہ سب سے بھر کا رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اپنے اندر گینے اور گرور تقبر کو نکال لے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے حاصل اور آج کے دور میں لیکن یہ کہ ایک کوشش ہے شرخ سے اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانے کی ان پر عمل کرنے کی میں کوشش کرتا رہتا ہوں اور مجھے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اس سے یہ بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اس نے شرخ اور اس کی اقسام سے اپنا آپ کو بچانا شروع کر دیا تو میں نے اس کی مدد کرنا شروع کر دی یہ اکیلا تھا دوزار پندرہ میں کوئی نہیں تھا جاننے والا اور آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں تو آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ ایک دوسرے کو نہیں تھے جانتے اور جو یعنی دنیا بار سے لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوئے وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہمارے جو کلچر ہیں ہماری جو ریسیزم ہے وہ بھی علاق یعنی ریجن ریجن سوری ریجن جو ہے وہ بھی ہمارا ڈیفرنٹ ہے ریجن تو ایک ہی ہے اللہ الحمدللہ تو انڈونیشیا سے ملیشیا سے آپ یقین کریں انڈیا سے جو مسلمان ہیں وہ بھی ان دریم پہ بلیف کرتے ہیں بمگلہ دیش سے بہت کرتے ہیں پاکستان سے بھی الحمدللہ بہت کر رہے ہیں امریکہ سے یورپ سے ایون کچھ دن پہلے ایک فرانس سے ویڈیو دیکھی تھی وہ فرنچ میں بات کر رہا تھا اور وہ فرنچ ہے یعنی وہ وہی کا بونڈ مسلم ہے تو وہ بھی دریم پہ بلیو کر رہا وہ ویڈیو دیکھ کے میں بھی ہیران ہوا کہ یہ کون ہے تو پھر میں نے عبداللہ قریشن کے فرانس میں رہتے ہیں پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا بندہ بات کر رہا تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کے دریمز پہ بلیو کر رہا میں نے کہ ان کو کیسے پتا چلا ان دریمز کا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کیسے پتا چلا لیکن بار حال انہوں نے آپ کے دریمز پہ بلیو جو کرنے کا کہا یعنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے تو پھر انہوں نے بعد اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو بات کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اور اس کی مدد دیکھیں آپ کہ پوری دنیا سے لوگ ان دریمز پہ بلیو کر رہے ہیں تو اس کی اللہ نے ایک ہی ریزن بتائی تھی کہ قاسم میں صرف تو اگر میں انڈویجول اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ نے میری مدد کی اگر ہم ڈیر ڈرگ سے بھی اوپر کی عبادی ہوگئی مسلمانوں کی اگر ہم سب شیر کر اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں تو پھر جب اللہ کی مدد آئے گی تو پھر آپ دیکھیں تو یہ جو کفار ہیں یہ ہمارے سامنے ٹک بھی نہیں سکتے اور اب حال یہ ہے ہمارا کہ ہم ٹھیک سے مضمت بھی نہیں کر پاتے یعنی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو اس ویڈل میں ہوا ادھر ادھر مسلمان لیڈرز آپ دیکھ لیں ان کے کیا ریاکشن کیا مضمت تو یہ یہ شرک ہے آپ لوگ مزاروں میں جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں منتیں مانگتے ہیں یہ سب شرک ہے اللہ کے سوا آپ کسی سے کچھ نہیں مانگ سکتے اگر کریں گے تو وہ شرک ہوگا تو جو شرک ہے اس کی بھی ابتدا تصویروں سے شروع ہوئی پھر مجسمے بنے پھر وہ جو یعنی کہنا شروع ہوگئے کہ یہ مجسمہ یہ بھت بارش کا ہے اور یہ رسک ہے اور یہ شرک کہنا اس کو پھیلانا شروع کر دیا تو آج اگر آپ دیکھیں تو وہی کچھ ہماری سوسائیٹیز میں ہو رہا ہے ایون آپ ایک ٹاؤن سے نکال لیں وہی چیز ہوگی بس شکلیں اگر بات ہوئی اب آپ دیکھیں تو عیسی علیہ 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 مجسمہ بنایا لیکن اس میں اللہ کے حکم سے انہوں نے روح بھی پھونکی اور وہ پرندہ بار کے ار گیا اب یہ جتنے بھی جانور ہیں چرین پرند ہو سکتا ان سب کا اللہ نے پہلے مجسمہ بنایا ہو اور یہ جو مجسمے بنانا ہے اور ان میں روح بھونک نہیں اللہ رب العالم ان کا کام ہے اور کوئی اور اگر مجسمے بنائے گا تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا یعنی نعوذ بللہ جیسے وہ کہہ رہے کہ اللہ یہ کام کر سکتا تو وہ اللہ قیامت کے دن ان سے کہے گا کہ جو تو تصویر یوز کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں وہی چیز ہے اب اس میں اللہ نے مجھے گرینز نے یہی بھی سکھایا کہ جہاں ضرورت ہو یا جہاں پہ ریاست کے قانونین آجائے یا جہاں صحت کا معاملہ آجائے یا جہاں پہ رزق کا معاملہ آجائے محمد صلی اللہ علیہ سلام کا جو اصل اسلام ہے اس پہ نہ سسٹم بن جائے اب یہ جیسے کہ ہم سوشل میڈیا پہ تھامنیل بناتے ہیں اس میں تصاویر ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں لیکن وہ ایک ڈیجیٹل فارم ہے وہ جب آپ موبائل آف کرتے ہیں لیٹ ٹوپ آف کرتے ہیں تو وہ جو تصویر ہے وہ گائب ہو جاتی ہے وہ دوبارہ آپ کہلیں کہ ڈیٹے میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہم اتنی ہی یوز کرتے ہیں جتنی ہمیں ضرورت ہو اگر آپ دیکھ لیں تو پرو فائلز جتنی بھی ہیں اس میں ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ تصویر یوز نہ جن پہ تصویروں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے اگر کوئی جوب کر رہا تو اگر اس کمپنی نے کہا ہو ہے کہ تصویر جو ہے وہ لازمی ہے آپ کے کارڈ کے پر تو وہ مجبوری ہے تو وہ جائز ہے لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے جیسے بڑے بڑے بل بورڈ لگے ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کتنی بڑی کمپنی ہیں وہ اپنے نام کی لگا دیں جو پروڈکٹ ہے بس اس کی تصویر بنا کے لگا دیں جیسے کوئی اگر بوتل ہے کوئی ڈرنک ہے یا کوئی دودھ کی ہے تو آپ دودھ کی وہ تصویر ہے پس وہ لگا دیں کہ انسان کی تصویر کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ سب گیر ضرور یہ اور فیزیکل چیز جو ہے وہ ایک چیز ہے موبائل کی سکین آپ نے آف کی ہے تو تصویر متم ہو جائے گی لیکن اگر کمرے میں تصویر لگی ہے اور اگر آپ نے لائٹ آف کار بھی دی ہے کمرے سے باہر چلے بھی گئے ہیں تو جو تصویر ہے اس کی مجودگی وہی پہ رہے گی تو یہ ایک حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو اگر ہوگا اب بہت سے لوگوں نے ڈیکوریشن پیس بنا جو مجسمیں بت ہوتے ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ہانا کعبہ میں 360 بت پھرے ہوئے تھے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی کسی چیز کا بت پھر آیا تو اس میں کیا فرق ہے کوئی فرق تو وہ یہ پیغام یہ دیا آپ نے ہمیں کہ تم نے جہاں کہیں بھی ایسے ہو اس کو بھر نہیں لگانا اور اگر دیکھو تو اس کو ہتم کرنا ہے لیکن یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریاستت کا کام ہوتا ہے کسی انڈویجویل کو اپنے ہاتھ قانون بلکل نہیں لینا کیونکہ اللہ جو ملک میں فساد مچانے والے ہوتے ہیں ان کو اپنا مددگار نہیں بناتا تو ہم نے نعوذ بللہ کوئی اللہ معاف کرے کسی ملک میں کوئی فساد نہیں کرنا ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم ریاست کے قوانین کا اخترام کریں اور ان پہ عمل کریں بعض کہتے ہیں کہ جی چاند حکومت نے غلط تاریخ پہ رکھ دیا ہوگا لیکن ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ چلنا ہے یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے چاند صحیح رکھا ہے یا غلط رکھا ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ حکومت کا قانون ہے اس پہ عمل کرنا ہے تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی حکومت کوئی قانون بنائے اور ان چیزوں کو یہ جو مسجس میں اور یہ تصاویر ان کو ہتم کرے تو وہ ہی سب سے بہتر طریق ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے تو جب تک ہم شرک اور اس کے اقسام سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی اور ہم ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ پرے رہیں گے اور اللہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یا پھر ان ہندیروں میں ہمیشہ ہمیشہ پرے رہو تو پہ ریاکشن آیا ایک مذہبی شخصیات نے کافی سرونگ میسج دیا مزاق پر آیا تو اب اللہ جانتا ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس اے آئی ویڈیوز کا کہ یہ کیا کسی نے بنائی ہے مجھے جب پتا چلا تو تقریبا دو دن ہو چکے تھے کہ یہ ویڈیوز بنی ہے اور مجھے یہ تھا کہ جب تک ویڈیوز رہینا یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہوگی ویوز نہیں آئیں گے تب تک لوگوں کو ان فریمز کا بھی نہیں پتا چلے گا تو اب یہ جو ویڈیوز تھی یہ بنی تو یہ ٹک ٹوک پہ بھی چلی یوٹیوب پہ بھی چلی لیکن ٹک ٹوک پہ زیادہ ویوز آئے لیکن جب مجھے پتا چلا تو تقریبا یعنی تین دن ہوگئے تھے تو مجھے پتا چلا کہ وہ ایک چینل ہے کار آف دا کووین این نا جی تو انہوں نے یہ پہلے ویڈیو بنائی پھر انہوں نے جو دوسرے دین سے بلیو کرتے تو انہوں نے ایسے جسٹ کوپی پیس اپنے یوں ٹک ٹوک چینل پہ آکانٹس پہ اپلوڈ کی تو وہ ویوز ہوئے جب مجھے پتا چلا تو وہ اتنے زیادہ ویوز ہو چکے تھے کہ وہ بات جو ہاتھ سے نکل چکی تھی تو پھر میں جب صبح اولے دن اٹھا تو مجھے کسی نے سکرین شوٹ سینڈ کی ہوئی تھی کہ جو مذہبی شخصیات انہوں نے تو آپ کے حلاف ایسے ٹوئٹ کیا ہوئے تو اللہ جانتا کہ مجھے ان ویڈیوز کا بلکل نہیں تھا پتا جب میں نے بھی یہ پہلی بار دیکھی نا تو مجھے لگا کہ ان کو کیا ہوگیا کہ رات و رات کوئی ڈریم آگیا کہ انہوں نے میرے حق میں ویڈیوز یعنی ڈریم کے بارے میں ویڈیوز بنا دی ہے تو میں نے دو تین چار بار اس کو دیکھا تو میں نے کہا نہیں یہ جو مفتی صاحب کے جو ہونٹ ہیں وہ ویڈیوز کے ورڈنگ سے نہیں مل رہے تو مجھے پتا چل گیا کہ کوئی ایڈیٹنگ کوئی اس طرح کی ویڈیو تو بعد میں مجھے پتا چل ہے کہ یہ اے آئی ویڈیو جنریٹیڈ ہے تو اس میں میرا کوئی تعلق نہیں تھا کوئی میرا مجھے اویرنیس ہی نہیں تھی اس چیز کی تو وہ جو مذہبی شخصیات انہوں نے بغیر تحقیق کے ایک جھوٹ بان دیا کہ میں نے کوئی دعویٰ کیا ہے تو اب جیسے میں پھر کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آئی تھی تو آپ اس کی تحقیق کرتے پتا چل جاتا یو ٹیو پہ آپ ذرا سی سرچ کریں تو آپ کو بہت سی چیز کا فورا ہی پتا چل جاتا ہے کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اگر وہ بھی سرچ کرتے تھوڑی سی تو انہیں پتا چل جاتا کہ ایکشوال میں کاسم نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا یہ دوسرے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن انہوں نے سب کو رگر دیا کہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی منٹل طور پر اپنے آپ کو چیک کریں اس طرح سے میں پھر کہوں گا کہ مزاق قرآن تو اللہ کو سکت ناپسند ہے اور اگر آپ اس طرح سے اسلام کو پھلا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت گلت میسج جائے گا اور ہم اسلام سے بہت ہی دور چلتے چلے جائیں گے اور مجھے اللہ نے کہا کہ وہ جو مذہبی شخصیات ہیں وہ بھی مسلمان ہیں تم بھی مسلمان ہو اور ان کے پاس کوئی حبر آئی تھی تو ان کو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی اور تمہارے خواہ پہ گور اور فکر کر لینا چاہیے تھا کہ تم نے واقعی کی ایسی بات کہی ہے یا نہیں کہی لیکن انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے تو ایسے سیدھا ہی جو ہے نا وہ میرے اوپر جھوٹ باندھ بلکہ جو میرے ساتھ کہ اللہ بہترین وکیل ہے اور ہم بھی یہی ہیں آپ بھی یہی ہیں انشاءاللہ جیسے اللہ یہ دریم سچے کر رہا ہے باقی کے دریم بھی سچے کرے گا تو جو سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ انشاءاللہ پتا چل رہے گا اور میں پھر کہوں گا جھوٹ پہ اللہ کی لانت ہو اور جو کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا نام لے لوگوں کو گمراہ کرے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے میں چلے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو انسانوں کو تو بے واقف بنایا جا سکتا لیکن اللہ رب العالمین کو تو کوئی بے واقف نہیں بنا سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نعوذ بللہ میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاؤں اور اللہ میری مدد پہ مدد کرتا چلا جائے اور ان حابوں کو پھلاتا چلا جائے ایسا ہو نہیں سکتا تو میں آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے دلوں سے اپنے سینوں سے کینے اور بوغس کو نکالنا ہے اور شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گروہ اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے تب ہم سیدھے رستے پر چل سکیں گے اور یہی حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جھوٹے شخص کو بھی جھوٹا نہیں کسی منافق کو بھی منافق نہیں کھا تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس میں ان ڈریز میں کوئی ایسی بات آپ کو نہیں ملے گی جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہو اور یہ جنہوں نے ویڈیوز بنائی انہوں نے دیکھا ہوگا جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انہوں نے سیدھا ایک عزام لگا دیا کہ اس نے دعویٰ کیا جبکہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں اگر آپ کے پاس پروف ہے تو لگائیں نا کوئی کلپ لگائیں جس میں میں نے کوئی نعوذ بللہ دعویٰ کیا ایسا تو آپ لوگوں نے کچھ پروف نہیں دیا بس ایک سنی سنائی بات آپ نے کر دی کہ اچھا ہمارے فولوورز ہیں اور لوگ ہمیں یہ سمجھتے کہ ہم دین پھلا آ رہے ہیں تو وہ ہماری بات کو فورا سچ سمجھ لیں گے لیکن انشاءاللہ اللہ تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے وہ جو سچ ہے اس کو سامنے لے کے آئے گا اور انشاءاللہ یہ دریمز اللہ کی رحمت سے ضرور سچے ہوں گے اللہ ان کو ضرور سچا کر دکھائے گا جیسے کہ اللہ نے پچھلے دریمز سچے کر دکھائے انشاءاللہ جزاق اللہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ